حضور ایک کام کر دیں صرف بچے کو عقیدہ ضرور دیں یار اچھی روٹی دیتے ہیں نا اچھا خرچہ کرتے ہیں نا اچھی کتابیں اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں خدا کے لیے اچھا عقیدہ بھی دیں اچھا عقیدہ اچھا کیا ہوتا ہے عقیدہ ماں باپ کا اچھا ہو تو اولاد کبھی اچھا ہوتا ہے اگر بچے نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ ماں باپ جنسے سارے چڑھاوے مزاروں پر چڑھائی جا رہے ہیں یہاں بچے نے دیکھا جی ساری زندگی جو ماں باپ ہیں وہ اپنا آپ پیر صاحب کے لیے فنا کر دیتے ہیں یہاں بچے نے ساری زندگی دیکھا کہ ماں جنسی ہے وہ جیسے ہی ابو جانے لگتے ہیں دفتر تو ایک امام زامن باندھے تھی میں کرٹیسائز نہیں کر رہا میں بتانے لگوں کہ ایک سے دوسرے میں کیسے جاتا ہے تو اس کا ایمان بیٹھ گیا کہ طاقتیں طاقتوں کا منبع یہ دھاگی ہوتے ہیں جو بازو پر باندھے ہوتے ہیں طاقت تو اللہ کی ذات کی ہے قادر تو میرا اللہ خود ہے جب قادر اللہ خود ہے اور زہمت کریں خدا کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کے جو لائف کے کنسپس ہیں وہ قرآنی کو جائیں گے حضور اس کتاب کے نزول کے بعد اور یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ ہمارے رسول جن کے قدموں کی خواب پر ہم نسار پتھر کھانے پڑے کیا کیا چیلنج آئے خدا کے بندوں جس کتاب جو اپنے وقت اور آج تک کے زمانے کے لیے کھلا چیلنج ہے جب آپ اسے پڑھیں گی نہیں تو بچے کو عقیدہ کنسپٹ گارڈ کا کنسپٹ اللہ کا ایک رحمانیت کا تصور نہیں ملے گا سو یہ ضروری ہے کہ اصل خوف یا اصل تعلق اور نسبت دی جائے کہ یار بیٹا تیرا اللہ ناراض ہو جائے اور جب اسے احساس ہوگا کہ میرا اللہ اور میرے اللہ سے میرا کوئی تعلق ہے میں نے اللہ سے مانگنا ہے میں اللہ کو جواب دوں تو حضور پھر بچوں کے اچانک میں موبائل آپ کو چیک نہیں کرنے پڑیں گے کیوں نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو پتا ہوگا میں نے اسے خوف خدا دیا ہے اللہ سے تعلق اور نسبت دیا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا بھی امان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ بڑے مسئلوں سے ازاد ہو جائیں گے آج کا علمی اثر کیا ہے اچھے کپڑے بھی دیتے ہیں اچھا کھانا بھی دیتے ہیں سب چیزیں کر دیتے ہیں بنیادی عقیدہ نہیں دیتے اور وہ بنیادی عقیدہ ضرور دینا چاہئے